ایٹرائیمف آف سرجری ایک چھوٹے سے کتے ٹریکی کی کہانی ہے جو بہت ہی لار پیار میں پالا جاتا ہے اور اس کی مالکن اسے بہت زیادہ کھانا دے دیتی ہے اور اسی وجہ سے وہیں گمبھی روپ سے بیمار ہو جاتا ہے اور تب اس کی مالکن پشکوں کے ڈاکٹر سے ملنے جاتی ہے کیا اس چھوٹے سے کتے ٹریکی کا آپریشن ہو پائے گا کیا یہ ہے ٹریکی ٹھیک ہو پائے گا یہی اس کہانی کا مکھے مدہ ہے ٹریکی کو ڈاکٹر سب سے پہلے جب دیکھتے ہیں تو یہ حیران رہ جاتے ہیں دیکھ کر کے کہ وہ کتنا موٹا ہو گیا ہے اس کی آنکھیں سوچ جاتی ہیں اور اس کی جیب باہر لٹکنے لگ جاتی ہے اور وہ بہت ہی بلوٹیڈ سا دکھائی دیتا ہے سوچا ہوا سا دکھائی دیتا ہے تب میسیز پیمفری ڈاکٹر کو بتاتی ہیں کہ کھانے کے لیے کس پرکار سے انہوں نے اسے چاکلیٹ اور ہالکس دیا تھا تک کہ اس کی بھوک شانت رہ سکے میسیز پیمفری اس کے پرتی اتنی چنتیت رہتی ہیں کہ اسے کھانے میں کارڈ لیور آئیل کچھ مالٹ وغیرہ اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ میٹھا چاکلیٹ بریڈ وغیرہ بسکیٹ کھانے کو دیتی رہتی ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کھانا لیمیٹیڈ دینے کے لیے کہا تھا تب کہتی ہے مجھے کتہ کچھ کمجور نظر آیا اس لیے میں نے اسے پریم کےک اور چاکلیٹ کھلا دی میں اسے یہ کھانے سے منع نہیں کر سکتی ہیں ڈاکٹر نے پھر کتے کو دیکھا اور پایا کہ وہ بہت ہی کھانے کے پرتی لالچی ہو گیا ہے اور وہ کبھی بھی کھانے کو منع نہیں کرتا ہے اس پرکار سے میسیز پیمفری اسے ہمیشہ کھانے کو دیتی رہتی ہیں اور اس کے موٹا پیپر کوئی بھی دھیان نہیں کرتی ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کیا تم نے اسے ایکسرسائیز کروائی تب پیمفری بہانہ بنا دیتی ہے کہ ہمارا جو مالی ہے گارڈنر ہے ابھی وہ بیمار چل رہا ہے اس لیے ہم اپنے ٹکی کو ایکسرسائیز بھی نہیں کروا رہے ہیں تب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دی آپ اس کا کھانا کم نہیں کریں گے اور اسے ایکسرسائیز نہیں کروائیں گے تو اس کا ہارٹ جو ہے بہت کٹھین ہو جائے گا ہارٹ میں اس کے دکت آ جائے گی تب وہ کہتی ہیں کہ میں یہ ابھی نہیں کر سکتی میرے لیے یہ کرنا بہت مشکل ہوگا تب میں نے دیکھا ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کتا جو تھا اپنا ایک چھوٹا سا کوٹ پہن کے رہتا تھا اس کے وارڈروپ میں بہت سارے کوٹ بھرے ہوئے تھے اور وہ ایک بہت ہی موٹا سا چھوٹا سا کتا دکھائی دیتا تھا کچھ دنوں بعد میسیز پیمفری کا کال آتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ آج کتا کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے ٹھیکی کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے یہاں تک کہ میں نے اس کی فیوریٹ ڈیشیز بھی اسے دے دی ہیں تو بھی وہ کچھ نہیں کرتا ہے کھاتا نہیں ہے اور اسے وامیٹنگ آ رہی ہے ڈاکٹر کے پاس کئی سارے پلین تھے تو اس نے ٹھیکی کو اپنے پاس بلوانے کے لئے بولا کہ میں ٹھیکی کو بلوانے کے لئے بولا اور اس کا ٹھیکی کر کے آپ کو دے دوں گا جب ٹھیکی کو لینے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں اس کے بہت سارے نوکر اس کے بیڈ وغیرہ اس کے کپڑے اس کے کشن ٹائے اور اس کی رنگز اس کے بریک فاسٹ بول لنچ بول ہیں سپر بول جو ہیں وہ سب لے کر کے آتے ہیں اس کے سویدہ کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے وہ سب اس کے ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور سبھی کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں جب ٹھیکی علاج کے لئے جا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر اس کو اپنی گاڑی میں بیٹھا کر کے لے جاتے ہیں اور اپنے ہسپیٹل میں لے جا کر کے اسے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کتہ جو تھا بلکل اس سے ہلا دولا نہیں جا رہا تھا اور وہ کیول جہاں بیٹھا تھا وہاں پر سنیفنگ کرتا ہے ناک سے سنیفنگ کرنے لگتا ہے سنگھنے لگتا ہے اور اسے کسی بھی چیز میں کوئی رچی نہیں ہوتی ہے ڈاکٹر فیر اس کے لئے ایک وارم بیک تیار کرواتے ہیں جہاں پر اسے انے کتوں کے ساتھ سونے کے لئے رہنے دیا جاتا ہے اور اس پر دو دن تک دیکھ بھال کی جاتی ہے اسے اب کھانے کی وجہ پانی پینے کو دیا جاتا ہے کچھ ایک دنوں کے بعد دوسرے دن کے بعد اپنے آس پاس کی چیزوں میں رچی لینے لگتا ہے اور جو ساتھ والے کتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ تھوڑا ہلنے ملنے لگتا ہے ڈاکٹر جب درباجہ کھولتے ہیں تو ٹھیکی دوڑ کر کے آتا ہے اور ان کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اب کیونکہ وہ اس کے پاس سرپلس فیٹ تھا تھوڑا موٹا پتھا لیکن دھیرے دھیرے کم ہوگا اس لئے ڈاکٹر اس کی دیکھ بھال کرنے لگ جاتے ہیں اس دن بعد میں اسے پورے دن کتوں کے ساتھ رکھا گیا اور اس کے ساتھ والے کتوں کے ساتھ رکھا گیا اور اب اس کے کھانے میں بھی کچھ چینج کر دیا گیا تھا جب کھانا کھا چکتے ہیں اور وہ جو ساتھ والے کتوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو اب وہ جو سیمپل کھانا ہے اسے کھانا شروع کر دیتا ہے اس پرکار سے اس کی پروگریس جو ہے جو سہت کی پروگریس ہے کافی تیج گتی سے ہوتے ہیں اسے کوئی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا ہے انہے کتوں کے ساتھ اب وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے ان کے ساتھ فرینڈشپ میں رہتا ہے اور ادھر ادھر دوڑنا چھلانگ لگانا اور ہر سمیں بیزی رہنا نہ کی ایک جگہ پڑے رہنا اب وہ شیر کی طرح ان کے ساتھ کھلنے بھی لگ گیا ہے فائٹنگ بھی کرتا ہے تب ہی میسیز پیم فریج چنتہ میں آتی ہیں انہیں بہت چنتہ ہوتی ہے کی میرا دیکی کچھ کھا رہا ہے یا نہیں ابھی وہ کیسا ہے کیا اس کا من لگ گیا کیا میں اس کے لئے تب وہ اس کے لئے فریج شیگ لانے کی کہتی ہیں دو درجن فریج شیگ جو ہیں اس کے لئے لانے کیلئے کہتی ہیں اور کتہ جو تھا وہ بہت زیادہ کھانے سے بیمار ہوا تھا اس لئے میں یہ نہیں چاہتا تھا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ اور بیمار ہو جائے اس پرکار سے اس کی پورا دیکھ پھال کی جا رہی تھی اور سٹارٹنگ ویل ویڈ دا ایکسٹر ایگ ان دا مارننگ اور جب اسے ہم کچھ اور انڈے کھانے کو دے رہے تھے تو اس کی صحت سدھرتی جا رہی تھی لیکن اب اسے لگجریس لائف نہیں جینے کے لئے دی جا رہی تھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ٹکی کو کچھ دن آل رکھ لیں لیکن بعد میں پھر میسیز پیمفری کا فون آ جاتا ہے کہ ٹکی کیسا ہے میں اسے لے کر کے جاتا ہوں گاڑی کے پاس جہاں میسیز پیمفری اسے ملنے آتی ہے میسیز دیکھتی ہے جیسے ہی کتے کو دیکھتی ہے تو وہ کتہ اچھل کر کے میسیز پیمفری کی گود میں آ جاتا ہے اور اسی پرکار سے میں اسے ودا کرتا ہوں اس کا شوفر اس کے کھلونے کشن جو لے کے آئے تھے سب ساتھ میں وہ واپس لٹانے کے لئے لے کر کے آتے ہیں یہاں پر میسیز پیمفری سوستی ہے کہ ٹکی کو کوئی تیٹمنٹ دیا گیا ہے کوئی سرجری کی گئی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا اسے صرف انہے لوگوں کے جیسا کھانے کے لئے دیا گیا اور شروع میں اسے کیول پانی پینے کے لئے دیا گیا زیادہ پانی پینے کے لئے دیا گیا اور جب اور کچھوں کے ساتھ اپنی گتی ویڈیو میں بیست رہتا تھا تو اسی پرکار سے اس کا ایکسٹرا فیٹ جو تھا وہ لوج ہو چکا تھا لیکن اس کے لئے میسیز پیمفری میسٹر ہیریٹ کا تھینکیو کہتے ہیں کہ یہ تو سب سرجری سے ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تو ایک سرجری کی ویجائے ہے انہیں یہ بلکل بھی پتہ نہیں لگتا ہے کہ کتے کا جنجیون بدلنے سے ہی وہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے یہ تھی ایک چھوٹے سے کتے ٹھیکی کی کہانی موسیقی